بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں تھے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے آپ سوسناک اس پر بات کریں گے تیسری امپورٹن بات جو زبردستی لوگوں کی فیملیز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے لوگوں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ہمارے ایک میمبر نے چیرمن عمران خان کو ایک میسیج بھیجا ہے وہ میسیج آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو بھیجا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور چوتھی اور آخری سٹوری پاکستان میں ایک آئنسٹائن پ سامنے رکھیں گے اور ان کا حالی میں ایک کارنامہ اور انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک تھکی قسم کی بہت ہی تھکی ہوئی آہ میں یہ کہوں گا بہت ہی آہ آہ لور کوالٹی کی ایک صحافت کرنے کی کوشش کی اب پاکستانی عوام کو انہوں نے ورگلانے کی کوشش کی امریکی کانگریسمن اور سینیٹرز کے پوائنٹ اف یو سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی سٹوری کی طرف چلتا ہوں آہ مجھے بہت ہی باوسوک آہ ذرائے جو ہیں مصدقہ ذرائے سسٹم کے اندر سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آہ صاحب کا وزریعظم عمران خان صاحب کو اور چیرمن تحریک انصاف کو آہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا اگلے چند دن میں اور آ یہ لارجر گیم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں آہ 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 آئی آئی سولیشن میں رکھا جائے گا سولیٹری کنفائنمنٹ میں اکیلے رکھا جائے گا تاکہ ان کو توڑا جا سکے ان کے ان کو مجبور کیا جا سک کہ وہ کسی قسم کا لے دے کر لیں ان کو مجبور کیا جا سکے جیسے نواز شریف نے کوئی اگریمنٹ کیا تھا خواہش ہے کہ وہ بھی اس طرح کا کوئی اگریمنٹ کریں خواہش ہے اس ٹائم سسٹم کی خواہش ہے کہ جس طرح کا نواز شریف کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر کے ان کو باہر بھیج دیا تھا کسی طرح سے عمران خان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہم اگریمنٹ کر لیں تو ایک تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو دوسرا ہے اس میں سے نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے انہیں سولیٹری کنفائن ملومین قید تنہائی میں رکھا جائے تو اسی ٹائم کیونکہ وہ اندر ہوں گے جلدی جلدی ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں ملٹری کورٹ کا آپشن بھی پی ڈی ایم کی یہ رجیم جو ہے وہ لینا چاری ان کے خلاف کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ قانون کی زمان میں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے ہمارے صفغت اللہ ورک صاحب نے کل بھی اس چیز کو ٹویٹ کیا ہے کہ قانونی زمان میں اور قانونی پیرائے میں جو چیز سیدھے طریقے سے نہیں ہو سکتی ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی اسے آپ انڈائریکٹلی بنی کر سکتے ڈیٹسو کے قریب وزیراعظم عمران خان کے اوپر مقدمات بنائے گئے کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں انہیں سزا دی جا سکے گی کوئی ایک ایسا مقدمہ بھی نہیں ہے جس میں کچھ مچور ہو سکے گا کچھ ایسا کیونکہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی غلط کام نہیں کیا اور اب یہ موجودہ سسٹم کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کسی چیز کے بارے میں کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے اور ان ڈیٹسو مقدمات میں سے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں سے وہ کچھ نکال سکیں یا ان کو کنوک کر سکیں تو اس لیے اب انہوں نے یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے ملٹری کورٹس میں جو پاکستان کے قانون میں اجازت نہیں ہے سانسٹ کلاوز کا بھی لوگ آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ دوہزار انیس میں سانسٹ کلاوز کے ساتھ دوہزار اکیس میں یہ ختم ہو چکا ہے سب کچھ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں تمام لوگ کے سیویلینز کے اوپر یہ ٹرائے نہیں ہو سکتا اور انہوں نے تو ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا تو یہ پلان ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے قید تنہائی میں رکھ کے ان کو توڑنے کی کوشش کر کے اور ان کو مجبور کرنے کی کہ وہ کسی طریقے سے ملک چھوڑ کے جائیں یا کسی طریقے کا کوئی سمجھوتا کریں یہ پہلی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اندر ہوں تو پھر ان کے اوپر سپیڈ سے مقدمات کسی کینگرو کوٹ سے یا کسی ملٹری کوٹ سے چلوا کر ان کو سزا دی جا سکے یہ پہلا مدہ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ آویر ہو اور اس بارے میں آپ کو پتا ہو کہ بیک گراؤن کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں جب یہ چیز اچیو کر لی جائے گی ان کو اندر رکھ کے تو پھر اگلا یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ جو پوری گرانڈ گیم پلان کی گئی تھی وہ گرانڈ گیم کے اندر پیولز پارٹی کے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ اگلا وزیراعظم بلاول زرداری کو بنایا جائے گا اور اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخاب کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے پیولز پارٹی زور لگا رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر ہونا چاہیے کیونکہ پیولز پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ جوڑ توڑ کر کے ہم بلاول کو کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنوالیں تو وہ اکتوبر میں الیکشن چاہتے ہیں لارجر گیم یہی ہے امران خان صاحب کو اندر کیا جائے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جائے بجٹ پاس ہوتے ہی اس کے فوراں بعد حکومت توڑ دی جائے اسمبیہ توڑ دی جائے اور پھر الیکشن جو ہے وہ اکتوبر کے اندر کال کر دیا جائے ایک تو یہ تھی دوسری جو سٹوری ہے جو امپورٹنٹ ہے آج کی سٹوری میں یہ کہوں گا افسوسناک بھی ہے وہ ہمارے ملک کے آرمی چیف رہے ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک اپنی سائٹ پہ لیکن وہ ہمارے ملک کے آرمی چیف رہے ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھابی صاحبہ کے ساتھ وہ فرانس کے اندر چھٹیاں منا رہے ہیں شاید وہ کسی تھڑے پہ بیٹھے تھے بھی ان کسی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے تھے جنب آجوہ صاحب جسے ہم عرف عام میں پنجابی میں تھڑا کہتے ہیں وہاں بیٹھے تھے بہت خوشکوار محول تھا سامنے ہوا چل رہی تھی ہلکی ہلکی وہاں پر پرندوں کے چہکنے کی بھی آواز آ رہی تھی اور وہاں پر کوئی نوجوان آیا یا نوجوان آئے مجھے نہیں پتا جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ویڈیو درست ہے کہ نہیں ہے جو میرے سامنے ویڈیو آئی اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے تو انہوں نے آباجوہ صاحب کے ساتھ بتبیزی کی گالی گلوچ کی اس طرح کے الفاظ استعمال کی جو یہاں نہیں کیے جا سکتے میں اس کی پرزور مصمت کرتا ہوں یہ کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے اور سپیشلی جب ان کے اہل خانہ ساتھ بیٹھے ہیں ہم اگر خواتین کے احترام کی بات کرتے ہیں تو اب میں تلت حسین صاحب جیسا منافق تو ہونے ہوں کہ میں اگر کسی اپنے جاننے والا کوئی وکٹم ہوگا تو ہاں میں فوراں میرے کانوں اور مو سے دھوانے کلنا شروع کر دے گا لیکن اگر سامنے شہباز گل ہوگا تو میں کہوں گا توتے کی طرح بول رہا تھا تو میں تلت حسین صاحب جیسا نہ ہی منافق ہوں نہ ہی بے شرم ہوں اس لیے میں خواتین باجو صاحب کے گھر کی خواتین ہو یا ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو وہ محترم ہے تو اگر اس ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے وہ سچ ہے اور وہ ایک ٹرو ویڈیو ہے تو پھر میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ باجو صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہماری بھاوی لگتی ہیں بہن لگتی ہیں ان کی موجودگی میں اس طرح کی بتتمیزی کی گئی تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں آپ احتجاج ضرور کر سکتے تھے ان سے اب وہ کوئی اختلافے رہے ہیں تو ان سے ضرور بات کر سکتے تھے لیکن گالی گلوچ کی کوئی بھی گنجائش کسی بھی صورت میں آپ کے پاس نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ لوگوں کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا جنہوں نے فوراں اس کا سارا مدہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی پوشش کی پھر ساتھ ہی نئی انفرومیشن آئی کہ شاید وہ جو بتتمیزی کرنے والا شخص ہے وہ افغانی ہے تو میری تمام تلت حسین صاحب جیسے جو ہے وہ جنرلسٹوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا نہ کیجئے کانڈلی پہلے تحقیق کر لیا کیجئے ہر چیز کا مدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر یا ان کے سپورٹرز پر نہ ڈالنے یہ بات تو ایک سائٹ کی ہو گئی میں نے بغیر کسی افن بٹ کے بغیر منافقت کے بغیر کوئی میں یہ کہوں گا کہ اندر کینہ رکھتے ہوئے اس کے بغیر میں نے سیدھی سیدھی مضمت کی ہے بلکل سیدھی آنکھوں کے ساتھ کہ باجو صاحب کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کے اوپر کسی کو کوئی قانونی پرابلم عدالت میں چلے جائیں لیکن اہل خانہ کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی نہیں ہونی چاہیے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں پہلی بات اب میں آگے بات کرتا ہوں کہ جب اس ویڈیو میں آپ انہیں دیکھتے ہیں وہ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں اور وہ نوجوان آگے سے کہتا ہے بلالو آپ پولیس کو اور وہ بتتمیزی کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن وہاں سے ہمارے لیے نشانیاں بھی بہت ہیں مین ہمارے سمجھنے کے لیے میں باجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا اس معاملے کی میں نے مضمت کر دی میرے جیسے آپ جیسے تمام لوگوں کے لیے سمجھنے اور سوچنے کا مقام ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو یہ طاقت ایک دن جانی ہے کل نفس نظائقت الموت سب کے پاس سے طاقت جانی ہے رہنے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جس کی طاقت جس کا دب دبا جس کا روب ہمیشہ رہنا ہے پوری دنیا کے قائم رہنے تک لیکن جو ہم دوسرے لوگ ہیں ان کا اقتدار یا ان کی چیزیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں تو ایک مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میرے پر تشدد ہو رہا تھا اور کرنے والے بتا رہے تھے کہ یہ باجوہ صاحب کے حکامات پر ہو رہا ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب حامد میر صاحب ہو یا کوئی اور ہو ان کا پروگرام اس طریقے سے بند کروا دیا جاتا تھا اور اس طریقے سے کھلوا دیا جاتا تھا تو وہ ساری مجھے رہنیت سب کچھ یاد ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس طریقے سے ہماری حکومت گروائی گئی تھی وہ بیزاری بات ہے ہم بڑا واضح کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے گروائی تھی مجھے عرش شریف صاحب شہید کی جو والدہ ہے انہوں نے جو باجوہ صاحب کو نومینیٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں مجھے وہ بھی یاد تھا اور پھر مجھے اس تھڑے پہ بیٹھے ہوئے باجوہ صاحب نظر آ رہے تھے جو اس ایک ایک نوجوان کو صرف ایک نوجوان تھا اس کو کہہ رہے تھے کہ میں پولیس کو بلاتا ہوں اور وہ بھی آگے سے نہیں ڈر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا بلالو لیکن بہرحال یہ ایک ہم سب کے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے جس میں ہمیں سمجھنا اور سوچنا پڑے گا اپنے رب سے ڈرنا پڑے گا سب کو اور اپنے اپنے عمال کو درست کرنا پڑے گا ایک سائیڈ یہ ہے لیکن دوسری سائیڈ اس کی جو میں نے مضمت کیا کہ تنقید کیجئے عدالتی کاروائی کیجئے اپنا حق استعمال کیجئے گالی گلوچ اور سپیشلی اگر خواتین ساتھ ہیں تو وہ نہیں اور صحافیوں کو میں نے کہا کہ یہ ڈریکلی نہ ڈال دیجئے پاکستان تحریک انصاف پر یہ جو سوشل میڈیا سے نظر آ رہا ہے وہ کوئی افغانی نوجوان تھا اور اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے وہ کون تھا لیکن اگر افغانی ہے تو پھر جلد بازی میں اسے تحریک انصاف کے گلے نہ ڈال دیں اگلی سٹوری جو بہت ہی افسوسناک ہے جس پر مجھے بہت دکھ ہے تکلیف ہے جس سٹوری کے اوپر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میسج ہے جو آج وزیراعظم عمران خان نے مجھے فاورٹ دیا مجھے بیجا وہ میسج ہمارے ایک پارٹی کے بہت درینہ رکن کی طرف سے ہے وہ میسج پورا تو میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ میسج سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میسج جو ہے اس میں بڑی واضح انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے دن سے ہوں جب سے آپ نے تحریک انصاف بنائی میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں بڑی زیادتیاں ہوئیں بڑا پریشر ہوا لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا لیکن اب زیادتی کی اخیر ہو گئی بعد ہمارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہم پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے لیکن اب گھر کی عورتوں کے اوپر بات آ گئی ہے اب ایک غیرت مند انسان کے طور پر میرے پاس دو ہی آپشن ہے یا پریس کانفرنس کرنوں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں ذمہ داریاں ہیں تو میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی میں نام ان کا سیگہ راز میں رکھوں گا یہ وہ میسیج ہے جو میں نے آپ کو دکھایا جو چیرمنٹ صاحب کو آیا اور پھر چیرمنٹ صاحب نے شیئر کیا تو آپ کو ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ریاستی جبر استعمال کیا جارہا ہے لوگوں کے اوپر کس طریقے سے لوگوں کو ان کی فیملیز کے ترور بلیک ویل کیا جارہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں تو یہ جو پی ڈی ایم کی یہ جو ایک پوری کی پوری فستائیت ہے یہ بسیکلی ہمیں ہمارے سامنے ہیں سب کچھ اور یہ جو پی ڈی ایم کی فستائیت ہے ان کا پورے کا پوری ایفٹ ہے کہ کوئی حربہ بھی استعمال کریں لوگوں کی نہ عزت کو چھوڑیں نہ کاروبار کو چھوڑیں ہر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو لا تعلق کروائیں تو ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ریاستی جبر استعمال کیا جارہا ہے خاندانوں کو بیچ میں لائے جا رہا ہے عورتوں کو بیچ میں لائے جا رہا ہے لوگوں کو پریشرائز کر کے چڑھوایا جا رہا ہے اس طرح چھوڑوانے کا کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص کا میسج پڑی ہے جس مجبوری میں وہ چھوڑ کے گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ حالات جیسے ہی ٹھیک ہوں گے تو وہ واپس تحریک انصاف میں نہیں ہوگا تو ان چیزوں سے کوئی خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ کرے کہ ہم سب کو اس چیز کی خوش بھی آ جائے اور ہم سب کو اس چیز کی تھوڑی سی جو ہے وہ اکل بھی آ جائے اس کے بعد جو اگلی سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ سٹوری رکھنی ہے جناب ایک بہت بڑے آئنسٹائن ہم نے پیدا کیے پاکستان کے اندر جن کا نام تلت حسین ہے انہوں نے ہمیشہ سے پاکستانیوں کو بے وکوف بنا کے رکھا پہلی دفعہ نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک ان کا ٹویٹ دکھاتا ہوں جو آج سے آٹھ دس سال پہلے کا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے اندر مزاک بنا بلکہ ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے حامد میر صاحب بھی کابو آ گئے اس پورے کے پورے شوشے کے اندر وہ کابو نہ آتے وہ تلت حسین کو دیکھ کے کابو آ گئے وہ بھی اور تلت حسین صاحب کی وجہ سے پاکستان کی بزتی جگہ سائی ہوئی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تلت حسین کتنے نالائک سٹوڈنٹ تھے اور تلت حسین کو کس طریقے سے بیچاروں کو فزکس کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتا تھا تو ان کی نالائکی آپ کو یہاں تھی بہرحال وہ ایک صاحبی ہیں فزکس سے ان کا ڈیریکلی کوئی لینا دینا نہیں لیکن میٹرک تو یہی ہوگا ساری بات ہے اس میں تو فزکس بڑی ہوگی اس میں جو انرجی کی ڈیفرنٹ شیپس ہیں اور وہ انرجی جو ہے کہ آپ خود سے پڈیوز کر سکتے ہیں یا انرجی کو آپ تباہ کر سکتے ہیں ڈسٹرائی کر سکتے ہیں صرف اس کی شکل چینج کر سکتے ہیں تو فزکس کا بڑا فنڈمنٹل پرنسپل ہے یہ لیکن میرا خل چھولے دے کے پڑے ان کے تلت حسین صاحب جو منو لگ دا ہے جس طرح کی ان کی باتیں ہیں تو یہ ٹویٹ دیکھئے جس میں وہ پانی سے چلنے والی کار کا ایک جو فراڈ تھا اس کو انہوں نے پاکستانیوں کے سامنے بڑے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے طور پر پیش ہوا پاکستان کے اندر پچھلے چند دنوں سے بڑی دھوم ہے ایک ایسی انمنچن کی جس سے پاکستان میں کمز کم انرجی کے بہران کا ایک حصہ ٹیکنیکلی اور تھیوریٹیکلی وہ ختم ہو سکتا ہے ایک وارٹر کو بطور فیول استعمال کرتے ہوئے کار چلانے کا جو عمل ہے وہ سندھ کے ایک انجنئر آگا وکار احمد صاحب اور ان کی ٹیم نے تیار کیا ہے اس کی ڈیمانسٹریشن ہو چکی ہے وہ گاڑی اپنی خود چلا رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس سے پہلے بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں یہ تجربہ ان سے مختلف کتنا ہے ان کی رپورٹ کے بعد وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پھر پاکستان کی جاگز آئی بنی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا مزارک بنواتے ہیں اب یہ میں آج ان کی یہ ٹویٹ آج ان کی کیوں دکھا رہا ہوں آپ اس کا ایک مقصد تھا ایک دو دن پہلے ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مظالم ہوئے اور ہیومن رائٹس کی بائیلیشنز ہوئیں اس پر جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کا ایک بائی پارٹیزن پاک پیک نام کا ایک گروپ ہے جنہوں نے یہاں پر سکسٹی سکس جو کانگریسمن ہیں امریکہ کے ان سے ایک لیٹر لکھوایا جو وزیر خارجہ ہیں سیکریٹری آف سٹیٹ جن کو کہتے ہیں بلنکن صاحب ان کو کہ پاکستان میں جو اس ٹائم انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر سیکریٹری آف سٹیٹ جو ہیں وہ اپنی آواز اٹھائیں اور پاکستان کو کہیں کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی وہاں نہ کی جائے تو وہ جو سکسٹی سکس لوگوں نے سائن کیے وہ امریکی کانگریسمن اور کانگریسومن ہے تو تلت حسین صاحب نے ایک ٹیبلوائیڈ جنرلزم کرتے ہوئے ان کانگریسمن اور ویمن کی شان میں بھی گستاکی کرنے کی کوشش کی ان کی توہین بھی کرنے کی کوشش کی انہیں بھی سکینڈرلائز کرنے کی کوشش کی اور پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وہ میں بتاتا ہوں کس طریقے سے انہوں نے تصویریں چلائیں اور ایک ایک کانگریسمن کا بتایا کہ جنہوں نے امران خان کی سپورٹ کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے کانگریسمن یہ انڈیا کی سپورٹ کرتا ہے یہ اسرائیل کی کرتا ہے یہ انڈیا کی کرتا ہے یہ چائنہ کے خلاف ہے یہ فلان کی سپورٹ کرتا ہے یہ والا کانگریس پین بھی چائنہ کے خلاف ہے یہ انڈیا کی سپورٹ کرتا ہے یہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے بے وکوف آدمی امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں امریکہ جو ہے اس کی نیشنل انٹرسٹ میں اس ٹائم ان کا تناؤ چل رہا ہے چائنہ کے ساتھ تو ان کے بیشتر لوگ چائنہ کی مخالفت کرتے ہیں امریکہ کے اندر نمبر ون نمبر ٹو امریکہ کی اور ازرائیل کی بہت ہی قریبی دوستی ہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے تو آپ اگر سو امریکی نکالیں گے تو اس میں نینانوے امریکی جو ہوں گے وہ ازرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ان اوکی بات کونسی ہے اسی طریقے سے انڈیا کا اور امریکہ کا اب ایک سٹریٹیجک تعلق ہے اور انڈینز جو ہیں وہ بہت تیزی سے گروہ کی ہے ازرائیلی کمیونٹی کے بعد جیوش کمیونٹی کے بعد انڈین کمیونٹی نے بہت تیزی سے یہاں پر گروہ کیا ہر طرح سے تو ہر جو دوسرا امریکن ہے وہ انڈیا کے بھی بہت قریب ہیں تو یہ آپ ایسی کونسی افلاتون سٹوری لے کے آئے ہیں کیا بکواس بتا رہے تھے آپ پاکستانی عوام کو اب میں اس کو ریورس کرتے ہیں آپ پاکستانی لوگوں کے بہت ہی برادرانہ ریلیشنشپ ہیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستانی لوگوں کے بہت اچھے ریلیشنشپ ہیں ایران کے ساتھ پاکستانی لوگوں کے بہت اچھے احترام کے ریلیشنشپ ہیں یو اے ای اور قطر کے ساتھ تو اب آپ کل کو سٹوری کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستانی یہ جو ایم اے ہیں یہ دیکھئے یہ تو سعودی عرب کا دوست ہے یہ ایم اے جو ہے یہ تو ایران کا دوست ہے یہ ایم اے جو ہے یہ تو یو اے ای کا دوست ہے اور بھائی پاکستانی جو ایم اے ہیں رہے تھے اس دن اپنی طرف سے بہت بڑے صحافی بن کے پیش کر رہے تھے لوگوں کو سوائے فراڈ کرنے کے سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوائے جھوٹ بولنے کے آپ اور اس قائم کچھ نہیں کر رہے تھے آپ امریکی کانگریسمنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن 66 لوگوں نے عمران خان کے لیے سائن کیے وہ کو اچھے لوگ نہیں تھے وہ تو اسرائیل کے سپورٹر تھے وہ تو انڈیا تو بھائی یہ تو پورا امریکہ ہی جو ہے وہ اسرائیل ہو رہی ہے تو اس لیے عوام کو گمراہ نہ کریں تھوڑی سی اپنی اپنی اب صحافت کو درست کرنے معاملہ کافی پرانا ہو گیا ہوا ہے اب آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ نے ہمیشہ پوری زندگی اسی طریقے سے